سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مس انا اپ ڈیٹ تھے تو اسے کو کیمیا کہا جاتا ہے تو آج ان نشی دیکھتے ہیں جن کو آسان جملہ ہے کہ بچے لڑکے لڑکے بات کر رہے تھے رات میں اور قصہ گوئی کر رہے تھے یعنی رات میں وہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے اور قصہ گوئی کر رہے تھے اور ان کی اکثر بات ہے کیمیا کے تعلق سے تھی کیمیا کے بارے میں تھی وکان اکثر حدیثی ان کی باتوں میں سے اکثر تھی عنہ کیمیا کیمیا کے بارے میں یعنی ان کی اکثر بات ہے کیمیا سے متعلق تھی وکان اسماعیل یقول اور اسماعیل کہہ رہا تھا سبیغتو میں نے سنا ہے ان شیخن یحول التراب زہبن ایک بڑا آدمی مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہے شیخ من بڑا بدل دینا تبدیل کر دینا تراب من مٹی زہبن من سونا تو میں نے سنا ہے کہ ایک بڑا آدمی مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہے بدل دیتا ہے وَيَجْعَلُوا نُقُودَ النِّيْكَلِ وَالْرَصَاصِي نیکل کہتے ہیں پیتل رساس من السیسا نقدونی ما نقود من السکہ وَيَجْعَلُوا وَرُو بناتا ہے نقودَ النِّيْكَلِ پیتل کے سککوں کو وَالْرَصَاصِي اور سیسے کے سککوں کو کیا بنا دیتا ہے دنانیر زہبیتن سونے کے دینار دینار جمع دنانیر من دینار وَجُنَئِ حَاتٍ جنہِ حَاتٍ جنہِ حَاتٍ کے معنی ہوتا ہے اشرفی اشرفی بنا دیتا ہے یعنی میں نے سنا ہے کہ ایک برا آدمی مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہے اور وہ پیتل اور سیسے کے سککوں کو سونے کے سککے سونے کے دینار اور اشرفی بنا دیتا ہے وَصَدَّقَهُ مَحْمُودٌ اور محمود نے اس کی تصدیق کی صدقہ جو صدق کو تصدیق کرنا تصدیق کرنا کسی کے بات کو سج کہنا اس کی تصدیق کرنا اس کو صدقہ کہتے ہیں وَصَدَّقَهُ اور اس کی تصدیق کی اس کی بات کو سج کہا محمود محمود نے وَقَالَ 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 نَعَمْ هَا اِنَّهُ فَنٌ یقیناً یہ ایک فن ہے کَانَ النَّاسُ يَعْرِفُونَهُ لوگ اس کو پہلے جانتے تھے وَلَاكِنْ اِنْقَرَزَ غُلَمَابُ هَذَ الْفَن لیکن اس فن کے غُلَمَاء اب ختم ہو گئے اِنْقَرَزَ يَنْقَرِزُ اِنْقِرَزِ ختم ہو جانا نیستو نابود ہو جانا وَلَمَابُ هَذَ الْفَن عُلَمَاء یہ کیا ہے مُزَافِرَ هَذَ الْفَن یہ مُزَافِلے ہے مُزَافِلے مِلْکر اِنْقَرَزَ کا فائل ہے لیکن اس فن کے غُلَمَاء ختم ہو گئے ہیں وَطُوِيَ ذَلِكَ الْبِسَاتُ اور اس بِسْتر کو یعنی جب کوئی عمل ختم ہو جائے اب باقی نہ رہے تو اس کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے تو بھی اِذَالِكَ الْبِسَاتُ یعنی اس کے بِسْتر لِپیٹ دی گئی یعنی اب وہ ختم ہو چکا اب دنیا میں نہیں ہے اس فن کے علماء ختم ہو گئے ہیں اور یہ اس بِسْتر کو لِپیٹ دیا گیا ہے فَتَأَصَّفَ الْأَوْلَادُ كَسِيرًا تو لڑکے بہت زیادہ افسوس کیا لڑکوں نے بہت زیادہ افسوس کیا تَأَصَّفَ الْأَوْلَادُ اس کا فائل ہے کسیر بنا بہت زیادہ تو لڑکوں نے بہت زیادہ افسوس کیا وَحَزِنُوا اور وہ لوگ گمزدہ ہو گئے وَقَالُوا اور کہا لَوْ وَجَدْنَا أَحَدًا اگر ہم پا لیتے وجدنا جمع متقلم کسے گا ہے لَوْ مَنَا اگر اگر ہم پا لیتے احَدًا کسی آدمی کو یارفو جو جانتا ہو حاضر یہ سنہ آتا اس کاریگری کو لَتَعَلَّمْنَا مِنْهُ تو ہم اس سے ضرور سیکھتے یعنی اگر ہم کسی ایسے آدمی کو پا لیتے جو اس فن کو جانتا ہو تو ہم اس سے اس فن کو ضرور سیکھتے ہیں تَعَلَّمْنَا تَعَلَّمْنَا ہمیں جو لام ہے یہ اس کا مطلب ہے اس کو تاقید لے لاتے ہیں لَتَعَلَّمْنَا یہ جمع متقلم کا سیکھا ہے اس پر لام لگا دیا لَتَعَلَّمْنَا یعنی ہم ضرور اس کو سیکھتے ہیں مِنْهُ اس آدمی سے وَسِرْنَا اَغْنِيَاگَا اور ہم مالدار ہو جاتے ہیں سَارَ يَسِيرُ سِرًا مَنَا ہونا اسی سے جمع متقلم کا سیکھا ہے وَسِرْنَا ہم ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتی؟ اَغْنِيَا مَالدار بِدُونِ تَعَبِنِ بگر کسی تھکن کے وَمَشَقَّتِن اور بگر کسی مشکت کے یعنی اگر ہم کسی ایسے آدمیوں کو پا لیتے ہیں جو اس فن کو جانتا ہو تو ہم اس سے اس فن کو ضرور سیکھتے اور ہم اس کے ذریعے سے مالدار ہو جاتے ہیں بگر کسی تھکن اور بگر کسی مشکت کے یعنی ہم بھی سنا بناتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُ بِمَسْمَعِمْ مِنْهُم مسمع کہتے ہیں سننے کی جگہ کو لیکن یہاں پر معنی ہے وَكَانَ أَبُوهُ بِمَسْمَعِمْ مِنْهُم اور ان کے والد ان کے والد صاحب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے سننے کی جگہ میں تھے یعنی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فَقَالَ تو ان کے والد نے کہا قَالَغْفَائِلْ يَا أَبُوهُم تو ان کے والد نے کہا لَا تَتَأَصَّفُوا يَا أَوْلَادِي تم لوگ افسوس نہ کرو اے میرے بچوں فیلے نہیں گئے لا تَتَأَصَّفُوا اسے سے جمع کسے گا لا تَتَأَصَّفُوا تم لوگ افسوس نہ کرو اے میرے بچے فَإِنِّي عَعْرِفُ الْكِمِيَا یقیناً میں کِمِيَا جانتا ہوں یعنی علمِ کِمِيَا جانتا ہوں سونا بنانے کا فن جانتا ہوں وَأَنْتُمْ عَغَزُ الْنَاسِ عِنْدِي اور تم لوگ عَغَزُ الْنَاسِ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو عِنْدِي مِلے نزدیک یعنی تم لوگ ملے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو سب سے زیادہ عزیز ترین ہو فَإِنَا أُعَلِّمُكُمْ غَدًا تو میں تم لوگوں کو کل سکھاؤں گا اُعَلِّمُكُمْ عَلَّمَ جُعَلِّمُ تَعْلِمَ مِنَا سِکھانا اُعَلِّمُ وَإِنَا أُعَلِّمُكُمْ تُمَا تُمْ لَوْنَا سِکھاؤں گا غَدًا کل وَإُخْبِرُوكُمْ عَرْمَ تُمْ بَتَاؤں گا بِسْسِنَا عَتِ الْكِيمِيَائِ کیمیا کے فن کے بارے میں فَرِحَ الْأَوْلَادُ كَثِيرًا تو لڑکے بہت زیادہ خوش ہو گئے وَنَظَرَ بَعْضُهُمْ الٰبَعْضٍ اور ان میں سے بعض لوگوں نے بعض کی طرف دیکھا وَشَقَّ عَلَيْهِمْ اَنْ يَنْتَظِرُوا الْصَبَاحِ اور ان پر دشوار ہو گیا شَقَّ يَشُقُّ شَقَّن عَلَى صِرَا کے ساتھ مَنَوْتَ دشوار ہونا وَشَقَّ عَلَيْهِمْ ان پر دشوار ہوا کیا دشوار ہوا اَنْ يَنْتَظِرُوا الْصَبَاحِ کہ وہ صبح تک انتظار کرے یعنی صبح تک انتظار کرنا ان پر دشوار ہو گیا یعنی وہ چاہتے تھے کہ رات ہی میں اس کو سیکھ لیں صبح تک انتظار نہ کرنا پڑے فَاسْتَطَالُ اللَّيْلَ تو ان لوگوں نے رات کو لمبی جانا یا رات کو لمبی پایا یعنی جب آپ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ رات آپ کے لئے لمبی ہو جاتی ہے جلدی کرتی نہیں ہے اس تک انتظار لمبی جانا یا لمبی پانا وَلَكِنَّ وَالِدَهُمْ لیکن ان کے والد صاحب نے قال کہا لَهُبْ ان سے لیکن ان کے والد صاحب نے ان سے کہا لَا يُمْكِنُ تَعْلِيمُ الْكِمِيَائِ إِلَّا فِي النَّهَارِي کہ کیمیا کی تعلیم ممکن نہیں ہے إِلَّا فِي النَّهَارِي لیکن دن ہی میں یعنی دن ہی میں کیمیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں رات میں ممکن نہیں ہے فَإِنَّ ذَلِكَ فَنٌ دَقِيقٌ کیونکہ یہ ایک باریک فن ہے علمِ کیمیا کیمیا کو سیکھنا یہ ایک باریک فن ہے نامَ الْأَوْلَادُ لڑکے سو گئے وَانْتَبَحُوا مُبَكِّرِينَ انْتَبَحَ يَنْتَبِحُوا انْتِبَاحًا کے منوت ہیں بیدار ہونا جگنا وہ لوگ بیدار ہوئے مبکرین جلدی سے وَلَمْ جَزَلْ اسْمَاعِيلُ وَمَحْمُودٌ یَرَيَانِ الْكِمِيَا قَ فِي الْمَنَامِ اور اسماعیل اور محمود برابر یَرَيَانِ الْكِمِيَا کیمیا کو دیکھ رہے تھے فِي الْمَنَامِ خواب میں یعنی اسماعیل اور محمود برابر خواب میں کیمیا کو دیکھ رہے تھے یعنی علمِ کیمیا کو وہ دیکھ رہے تھے سنا بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے یہ یَرَيَانِ یہ تصنیہ کا سیکھا ہے اس لئے کہ اسم آئیل و محمود دو آدمی ہیں اس لئے یہاں پر تصنیہ کا تصنیہ کا سیگا لائے گیا ہے آپ کو یہ قاعدہ بتا دوں کہ جب اسم پہلے آئے یعنی جملہ اسمیہ ہو اسم پہلے آئے اور فیل بعد میں آئے تو فیل اسم کی مطابق ہوتا یعنی اگر اسم تصنیہ ہے تو فیل بھی تصنیہ اگر اسم جمع ہے تو فیل بھی جمع اسم واحد ہے تو فیل بھی واحد ہے لیکن اگر فیل پہلے آجائے یعنی جملہ فیلیہ ہو فیل پہلے آئے اور اس میں بعد میں آئے تو پھر فیل ہمیشہ واحد ہی ہوگا اگرچہ اس میں واحد ہو تصنیہ ہو جمع ہو کچھ بھی ہو لیکن فیل ہمیشہ واحد ہی آئے گا یہاں دیکھیں اسماعیل و محمود ان تصنیہ ہے کیونکہ یہ پہلے اس میں آیا ہے اس کے بعد فیل آئی ہے تو فیل کو اس میں کے مطابق تصنیہ لائیا ہے تو دیکھتے ہیں اسماعیل و محمود برابر کیمیا کو دیکھ رہے تھے فیل منعمی کخواب میں راہ حاشم حاشم نے دیکھا انہو فی قصر شامخ قصر من محل شامخ بلند کہ وہ ایک بلند محل मے ایک شاندار محل میں وہ لباس فاخرين اور وہ ایک امدہ لباس میں ہے وصنع وقت بن القصر اور اس نے ایک محل بھی بنایا ہے بنا یبدی بنانا القصر بن محل وقت بن القصر اور اس نے ایک محل بنایا ہے وَسَنَعَ الْلِبَاسَ اور اس نے لباس بنایا ہے بِالْمَالِ اللَّذِي حَسْلَ لَهُ بِالْكِمِيَائِ اس مال سے جو اس نے کیمیا سے حاصل کیا تھا جو اس کو کیمیا سے حاصل ہوا تھا اس مال سے اس نے ایک امدہ لباس بھی بنایا ہے وَسَنَعَ الْلِبَاسَ سَنَعَا کا فائل کون ہے وہی حاشم حاشم نے لباس بنایا کس سے بنایا بِالْمَالِ اللَّذِي اس مال سے حَسْلَ جو حاصل ہوا لہو اس کو بالکیمیہ کیمیہ کے ذریعے یعنی کیمیہ کے ذریعے جو اس کو حاصل ہوا ہے اس مال کے ذریعے اس نے ایک امدہ لباس بھی بنایا ہے ایک خواب میں سب لوگ دیکھ رہے ہیں فصل الصبح تو ان لوگوں نے صبح کی نماز آدھا کی وجلسوا حول ابیہم اور اپنے والد صاحب کے ارد گرد بیٹھ گئے ہیں انتظار کرتے ہوئے کس چیز کا فراغہو من تلاوت القرآن تلاوت قرآن سے ان کے فارغ ہونے کا یعنی ان کے والد صاحب تلاوت قرآن کر رہے تو یہ کر رہے تھے تو یہ لوگ بیٹھ کر کے ان کا انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ تلاوت قرآن سے فارغ ہو جائے تاکہ ہم ان کے ساتھ علم کیمیہ سکھنے جائیں اور وہ لوگ ان کے ارد گردہ بیٹھ گئے ہیں انتظار کرتے ہوئے فراغہ یفروغ فراغن وہ فراغتن کی منوطہ فارغ ہونا اور من صلاح کے ساتھ منوطہ خالی ہونا فارغ ہونا فراغہو فراغ یہ مضافہ ہو مضافلے تو ان کے فارغ ہونے کا وہ انتظار کر رہے تھے کس چیز سے من تلاوت القرآن تلاوت قرآن سے وَأَتَمَّ أَبُوْهُمْ حِزْبَهُ اور ان کے والد صاحب نے ان کے والد صاحب نے اپنا وظیفہ مکمل کیا حزبن من وظیفہ یعنی جو دعا وغیرہ دروس شریف وغیرہ جو پڑھتے ہیں نماز کے بعد اور اپنا جو معمول ہوتا ہے اس معمول کو حزبن کہتے ہیں سب کا اپنا معمول ہوتا ہے کچھ لوگ سوری حسن پڑھتے ہیں کچھ لوگ دروس شریف پڑھتے ہیں اپنا سب کا ایک معمول ہوتا ہے اسے کو حزب کہتے ہیں اور ان کے والد صاحب نے اپنا وظیفہ اپنا معمول مکمل کیا وَقَالُ 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 وَقَالُوا هَلُوْمُّ آجَاؤو یا ابنائی اے میرے بچوں فَخَرَجُوا مَعُوُ تو وہ لوگ ان کے ساتھ نکلے وَقَدْ آجَلَهُمُ الْاِشْتِعَاقُ الْاِلْكِمِيَائِ مِنْ اَنْجُفْتِرُو آجَلَ يُغْجِلُوا اے جالمنہ جلدی مچانا جلدی کرنے پر اقصانا وَقَدْ آجَلَهُمُ ان کو جلدی کرنے پر اقصایا کس چیز نے الْاشْتِعَاقُ الْاِلْكِمِيَائِ کیمیا کے شوق نے یعنی کیمیا کے شوق نے ان کو جلدی کرنے پر اقصایا چھوڑ دیا وہ جلدی سے نکل گئے تمBER was اگر کو ساتھ میں لے کر چلنا تو ان کے والد صاحب اگر ساتھ میں لے کر چل رہے تھے برابر ان کو ساتھ میں لے کر چل رہے تھے طریقا بعد طریقا ایک راستہ کے بعد ایک راستے پر یعنی ان کے والد صاحب ان کو ساتھ میں لے کر ایک راستے کے بعد ایک راستے پر برابر چل رہے تھے حَتَّى وَقَفَ بِهِمْ عَلَى حَقْلِن یہاں تک کہ ان کو لے کر ٹھہرے عَلَى حَقْلِن ایک کھیت کے پاس یا ایک کھیت پر جس پر کسان حل چلا رہا تھا حَرَسَ يَحْرَسُ حَرَسَن حل چلانا کھیت کو جوتنا تو ان کے والد صاحب ان کو لے کر ایک ایسے کھیت کے پاس ٹھہرے جس میں کسان حل چلا رہا تھا وَفِي يَدِهِ سِكَّتُ سِكَّتُ نَّمَا سِكَتُ کے معنی پھال پھال اس لوحے کو کہتے ہیں جو حلمہ لگا ہوا ہوتا ہے جس سے زمین کو چھیرتے ہیں تو وَفِي يَدِهِ سِكَّتُ اور ان کے ہاتھ میں ایک پھال تھی فَقَالَ الْوَالِدُ تو لڑکے نے کہا الْقِيمِيَاو تو والد صاحب نے کہا فَقَالَ الْوالِدُ تو والد صاحب نے کہا الْقِيمِيَاو يَا أُولَادِ تَحْتَ سِكَّتِ الْمِحْرَاسِ کہ کیمیا اے میرے بچے تَحْتَ سِكَّتِ الْمِحْرَاسِ مِحْرَاسِ کہتے ہیں ہلکو ہلکے فال کے نیچے ہیں کیمیا اے میرے بچے ہلکے فال کے نیچے ہیں فَتَعْجَبَ الْأُولَادُ تو بچوں نے تعجب کیا فَسْتَفْسَرُوا عَبَاهُم اور اپنے والد صاحب سے وضاحت چاہی تفصیل چاہی استفسر یا استفسر استفسر وضاحت چاہنا یا کسی بات کا تفصیل چاہنا کھل کر کے بیان کرنے بیان کرنے کو کہنا فَسْتَفْسَرُوا عَبَاهُم تو ان لوگوں نے اپنے ابو سے مطالبہ کیا کہ وہ کھل کر بیان کریں وضاحت چاہی فَقَالَ الْوَالِدُ تو والد صاحب نے کہا عَلَمْ أَسْمَعَكُمْ تَخُلُونَ کیا میں نے تم لوگوں کو کہتے ہوئے نہیں سنا عَلْكِمِيَا قُوْ جُحَوِّلُ تُرَابَ زَهَبًا کہ کیمیا مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہے عَلْكِمِيَا قُوْ جُحَوِّلُ تُرَابَ مٹی کو بدل دیتا ہے زَهَبًا سونے میں عَلَا يَتَحَوَّلُ حَاذَا تُرَابُ زَهَبًا بعد ایام تو کیا جو حمزہ ہے اس کا مطلب ہے کیا یہ استفہامیہ ہے عَلَا يَتَحَوَّلُ حَاذَا تُرَابُ تَحَوَّلَ يَتَحَوَّلُ تَحَوِّلُ مَنَا بدل جانا حَوَّلَ يُحَوِّلُ تَحَوِّلُ تَحَوِّلُ کیمانا بدلنا ہوتا ہے اور تَحَوَّلَ يَتَحَوِّلُ تَحَوِّلُ کیمانا ہوتا ہے بدل جانا عَلَا يَتَحَوَّلُ حَاذَا تُرَابُ کیا یہ مٹی نہیں بدل جائے گی زَهَبًا سونے میں بلکہ سونے سے بھی زیادہ مہنگی ہو جائے گی تو کیا یہ مٹی سونے میں نہیں بدل جائے گی چند دنوں کے بعد بلکہ سونے سے بھی زیادہ مہنگی ہو جائے گی اور سونا تمہیں کیا فائدہ دے گا بینیاز کرنا فائدہ دینا زہب یغنی کا فائل ہے سونا تمہیں کیا فائدہ دے گا جب وہ چیزیں نہیں ہوگی جسے لوگ کھاتے ہیں یعنی اناج نہیں ہوگا تو تم سنا لے کر کے کیا کروگے تو سنا تمہیں کیا فائدہ دے گا جب نہیں ہوگی ما وہ چیز جس کو لوگ کھاتے ہیں بزرن جمع بزرن بیج تو یہ بیج تو یہ بیج جس کو کسان نے بویا ہے اور اس میں کئی دنوں تک محنت کیا ہے ایک بڑے پیداوار کو لے کر کے آئے گا یعنی یہ بیج جو کسان نے جس کو بویا ہے اور اس پر محنت کیا ہے تو یہ بیج کچھ دنوں کے بعد بہت بڑے پیداوار کو لے کر کے آئے گا آتا آجاتی اتیان کی مناہتیں آنا اور باصلہ کے ساتھ مناہتیں کسی چیز کو لے کر کے آنا حاصل مناہ فائدہ پیداوار تو ان قریب یہ بیج بڑے فائدے کو بڑے پیداوار کو لے کر کے آئے گا وَسَجْرُدُ اللَّهُ عِلَيْهِ بِهَذَ الْعَمَلِي أَزَغَافَ مَا بَذَلَا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب لوٹائے گا رَدَّ يَرُدُّ رَوَدِّن مناہ لَوٹانا الہ سلہ کے ساتھ منا ہوتا کسی کی طرف لوٹانا تو اللہ تبارک و تعالی عن قریب اس حاس مراد اللہ تبارک و تعالی عن قریب اس کی طرف لوٹائے گا بہذا العمل اس عمل کی ذریعے ازعاف کئی گنا زیادہ ما بذل جو اس نے خرچے کیا یعنی اس کسان نے جو کچھ خرچے کیا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس کو لوٹائے گا وابس کرے گا ثم مر بہم ابوہم علی مسنعین مر 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 من گزرنا باسلہ کے ساتھ اور مر کا فائل ابوہم پھر ان کے والد صاحب ان لوگوں کو لے کر چلے علی مسنعین ایک کار کھانے پر جس میں لوگ اپنے کام پر لگے ہوئے تھے اس میں اناس ہے اور آکفین اس کی خبر ہے اور آکفین کا معنی ہوتا ہے لگنا یا کسی کام میں مگن ہونا جو ہا زمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے کار کھانے کی طرف جس میں لوگ اپنے کام بن لگے ہوئے تھے اور پسینہ ان کی پیشانی سے بہرہا تھا اور پسینہ ان کی پیشانیوں سے بہرہا تھا سنہا یسمہو سنہا ان کی منہ بنانا شیغن جمع اشیاء منہ چیزیں مفیدتا منہ کارامت اشیاء کی صفت ہے مفیدتا وسنہو اشیاء گا مفیدتا جدن اور ان لوگوں نے بہتی کارامت چیزیں بنائی تسمرو لہم اس مر جسمیرو اس مر فل دینا فائدہ دینا حاصل کرنا یہ سارے معنی ہوتے ہیں تسمرو جو میں جو یہ زمیر ہے وہ لوٹ رہی اشیاء کی طرف یعنی یہ اشیاء جو انہوں نے بنایا تسمرو لہم مالا کثیرا ان کے لئے بہت سارا مال کمائے گا بہت سارا مال حاصل کرے گا یعنی یہ ساری چیزیں جو انہوں نے بنایا ہے وَتَغْزِي لِنَّاسِ حَاجَاتٍ قَبِيرَتًا اور لوگوں کی بڑی بڑی ضرورت ہے پوری کرے گی یہ چیزیں لوگوں کی بڑی بڑی ضرورت ہے پوری کرے گی قضاء یغزی قضیان و قضاء لیکن جب حاجات ان کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مانا ہوتا پورا کرنا وَتَغْزِي اور یہ چیزیں پوری کرے گی لِنَّاسِ لوگوں کے لئے حاجات ان کبیرتا بڑی بڑی حاجت ہیں بڑی بڑی ضرورتوں کو یہ چیزیں پوری کرے گی فَقَالَ الْوَالِدُ تو والد صاحب نے کہا الْكِمِيَاگُ يَا أُولَادِ کِمِيَا اِمْ مِرَيَ بَچَّهِ عَرَقُ الْجَبِينِ پیشانی کا پسینہ ہے عَرَقُ مَنَا پسینہ جَبِين مَنَا جَبِين جَمَعْجُبُن وَأَجْبُنُن کے معنی وتا ہے پیشانی تو پیشانی کا پسینہ ہے وَقَدُّ الْيَمِينِ اور ہاتھ کی محنت ہے یمین کا معنی وتا دہنہ ہاتھ لیکن یہاں پر صرف ہاتھ کے معنی میں قَدُّ الْمَنَا مِنَت وَقَدُّ الْيَمِينِ اور ہاتھ کی محنت ہے ثُمَّ مَعْلَ بِهِمْ إِلَىٰ حَلْقَةِ مُعَلِّمِن پھر ان کو لے کر ایک معلم کی حلقے کی طرف رخ کیے یا متوجہ ہوئے مَعْلَ إِلَىٰ سِلَىٰ کے ساتھ مانا وتا رخ کرنا متوجہ ہونا مائل ہونا پھر ان کے معلہ کا فائل والد صاحب ہے پھر ان کے والد صاحب ان کو لے کر ایک معلم ایک استاد کے حلقے کی طرف متوجہ ہوئے مائل ہوئے وَإِلَىٰ مَجْلِسِ وَاعِزٍ اور ایک وعِز کی مجلس کی طرف وہ رخ کیے وَقَالَ وَرَقَحَا يَا أَوْلَادِي اے میرے بچے الْإِنسَانُ أَغْلَىٰ شَيْقٍ فِي الْوَجُودِ انسان سب سے مہنگی چیز ہے فِي الْوَجُودِ اپنی حسنی میں اپنی وجود میں یعنی انسان سب سے قیمتی چیز ہے وَتَسْقِيفُهُ وَإِصْلَاحُهُ اَفْضَلُ مِنْ تَحْوِيلِ تُرَابِ زَهَبًا اور اس کو محذب بنانا اور اس کی اصلاح کرنا مٹی کو سونے میں تبدیل کرنے سے کہیں زیادہ افضل ہے سَقَفَرْ يُسَقِيفُ تَسْقِيفُن کے منواتے محذب بنانا سوارنا اصلاح کے منواتے ٹھیک کرنا درستہ کرنا یعنی تَسْقِيفُهُ اس کو یعنی انسان کو محذب بنانا وَإِصْلَاحُهُ اور اس کی اصلاح کرنا افضل وزیادہ افضل ہیں کسے من تحویل تُرابِ زَهَبًا مٹی کو سونے میں تبدیل کرنے سے فَإِذَا تَعَلَّمَ حَاُولَائِ الْأَوْلَاد جب یہ سارے لڑکے تعلیم حاصل کر لیں گے تَعَلَّمَ تَعَلَّمُ تَعَلَّمُ سیکھنا حاصل کرنا تعلیم حاصل کرنا تو جب یہ سارے لڑکے تعلیم حاصل کر لیں گے وَإِذَا اِحْتَدَى حَاُولَائِ الْنَّاس اور جب یہ لوگ ہدایت پا لیں گے یعنی سیدھے راستے پر چلنے لگیں گے كَانَ لِلْمُعَلِّمِ وَالْوَائِزِ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ تو معلیم اور وائز کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا یعنی معلیم اور وائز سے جو لوگ سیکھ کر کے اچھے کام کریں گے جو بھی اچھا کام کریں گے اور جو بھی تعلیم سیکھ کر کے وہ اس پر عمل کریں گے تو اس کا فائدہ معلیم اور وائز کو ملے گا صدقہ جاریہ ہوگا كَانَ لِلْمُعَلِّمِ تو معلیم کے لیے ہوگا وَالْوَعِزِ وَالْوَعِزِ کے لیے ہوگا چا ہوگا صدقہ جاریہ ہوگا لَهُ أَجْرُ كُلِّ مَا يَعْمَلُ هَا أُولَائِ مِن خَيْرٍ وَبِرٍ اور ان کے لیے عجر ہوگا ہر اس چیز کا عجر ہوگا مَا يَعْمُلُ جو کریں گے ہا اولائی یہ لوگ مِن خَيْرٍ وَبِرٍ نیکی اور بھلائی کے کام مسے یعنی جو بھی کام نیکی اور بھلائی کا جو بھی کام یہ لوگ کریں گے اس کا عجر اس معلیم اور اس سکھانے والے وائز کو ملے گا لَهُو سے مراد معلیم یا وائز لَهُ أَجْرُ اس کے لیے عجر ہوگا عجرُ قُلِّمَ ہر اس چیز کا عجرُ قُلِّمَ ہر اس چیز کا حضر ہوگا يَعْمَلُ هَا أُولَائِ جو یہ لوگ کریں گے مِن خَيْرٍ وَبِرٍ نیکی اور بھلائی کے کاموں مسے یعنی نیکی اور بھلائی کے کام مسے جو کام بھی یہ لوگ کریں گے اس کا عجر معلیم اور وائز کو ملے گا وَلِذَالِكَ قَالَ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم لِسَيِّدِنا علی کرم اللہ وجہ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے کہا کیا کہا اگر اللہ تبارک وطالہ تمہاری وجہ سے کسی آدمی کو ہدایت دیتا ہے تو تمہارے لئے یہ سرخ اوٹو سے بھی زیادہ بہتر ہوگا اگر اللہ ہدایت دیتا ہے بھی کہا تمہارے ذریعے رجلن کسی آدمی کو خیر اللہ کہا تو تمہارے لئے بہتر ہوگا من حمر النعامی سرخ اوٹو سے بھی زیادہ یعنی تمہارے وجہ سے کسی ایک انسان کو بھی کلمے کی توفیق ملتی ہے اس کو ہدایت ملتی ہے تو تمہارے لئے یہ سرخ اوٹو سے بھی زیادہ بہتر ہے فَقْتَنَعَ الْأَوْلَادُ تو لڑکے مطمئن ہوگئے وَشَكَرُوا أَبَاهُمْ اور اللہوں نے اپنے والد صاحب کا شکریہ دا کیا وَرَجَعُوا أَوْلَوْتِي وَقَدْ تَعَلَّمُوا الْكِمِيَا اس حال میں کہ وہ کمیا سیکھ چکے ہیں وَاو حالیہ ہے اس حال میں کہ وہ کمیا سیکھ چکے ہیں یعنی کمیا سیکھ کر کے وہ لوٹے ہیں اصل کمیا یہی ہے موسیقی